مووی کے سٹارٹ میں ہمیں کلیر نامی ایک لے کی دکھا جاتی ہے جو ایک فارماسٹوٹیکل کمپنی میں آئی ہے وہ یہاں ایک تیسٹ سبجیکٹ بن کے آئی تھی اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ یہی اسی کام کلیائے تھے تیسٹ سبجیکٹ مطلب ان لوگوں کے اوپر اور میڈیسنز کو تیسٹ کیا جوائیتا تھا جو ابھی تک مارکٹ میں عام لوگوں کے لیے لانچ نہیں ہوئی وہ میڈیسن سیف ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ان تس سبجیکٹس کو کھلا کر کیا جاتا ہے اس میں یقیناً ان کی جان کو بھی خطرہ ہے لیکن اس کام کے لیے بہت سے پیسے ملتے ہیں تیرے میں میڈیسنز تو رہی تھی لیکن ابھی بھی وہ کافی پریشان تھی کہ گئی اس کی موت نہ ہو جائے اس کے بعد سارے ہی تس سبجیکٹس کو ایک روم میں نکر آیا جاتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے آتی ہے ڈاکٹر روزی جن کے اندر ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو رہا تھا وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پانچ دنوں تک یہاں رکھا جائے گا اور ہر روز دوز برہا کر میڈیسن دی جائے گی آخری دن آپ لوگوں کو 85 ایم جی کے میڈیسن دی جائے گی اور وہ بھی اگر آپ پر سیف ایکٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا لیکن ایکسپیرمنٹ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی حال میں آپ اس فیصلیٹی سے باہر نہیں جا سکتے سبھی لوگ میڈیسنس لے لیتے ہیں جس کے کچھ گھنٹوں بعد میڈیسن کا ریسپونچ چیک کرنے کیلئے ان کے کئی ٹیسٹ کی جاتی ہے جیسے بلڈ پیشر ٹیسٹ یورٹ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کافی ٹائب تک تو اس سب نورمل تھا لیکن پھر اچھو اینک کلیر کو وومٹ آ جاتی ہے وہ جب واشرو میں جاتی ہے تو وہاں اسے ایک آمین نامکال لڑکہ ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں اور میں پہلے بھی ایسے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کا حصہ فیش چکا ہوں پہر ہم دیکھتے ہیں کہ اب رات ہو چکے ہیں جب سبھی لوگ سونے کی کوشش کہتے ہیں تو کسی کو بھی نین نہیں آ رہی ساتھ ہی سب لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھی یعنی ہلوسینیشنز ہو رہے تھے وہ لوگ پچھلی دو دن سے سونے نہیں تھے اور آپ سب کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کا حصہ بن کے بلتے دو نہیں کر دی سنکڑھو کر ہمیں دکھا جاتا ہے ڈاکٹر ڈوزی کو جو اپنے ہیڈ اتھارٹیز سے بات کرتے ہوئے انہیں بتا رہی ہے کہ یہ میڈیسن ان ٹیس سبجیکٹس کے سنٹر نرکس سسٹم کے اوپر ایفکٹ کر رہی ہے میں نے سبھی کی ایمائی ریپورٹ دیکھی ہے یہ اثر اتنا زابع ہو رہا ہے کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میڈیسن انفیکشن کی ہے لیکن یہ میڈیسن انفیکشن کی ہو ہی نہیں سکتی کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے پر اتھارٹی والے اسے میڈیسن کا بتانے کے بجائے وہ ٹیس سبجیکٹ کے اوپر ڈوز بڑھانی کو کہہ دیتے ہیں اور ڈاکٹر روزی کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمپنی اتھارٹیز کے بات ماننے پڑتی ہے جب سبھی لوگوں کے پاس اتنی زیادہ ڈوز میڈیسن کی چاہتی ہے تو سبھی ڈاکٹر روزی سے سوال کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی کیوں اتنی زیادہ ڈوز دی چاہ رہی ہے جس پر ڈاکٹر روزی کہتے ہیں کہ کمپنی نے رولز چینج کر دیا ہیں اور اگر آج آپ لوگ کی میڈیسن لے لیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو تیس ہزار یورو بونس میں ملے گا اتنی بڑی اماؤن کے بارے میں سن کر یہ سب لوگ کشی سے پاگل ہو کر جھومنے لچواتی ہیں سبھی لوگ بینہ کسی سوچ کے یہ ساری کے ساری ٹیبلٹس کھا لیتے ہیں یہ لوگ چار دن ہو گئے نہیں سوئے تھے اور اب انہیں نیند بھی آ رہی تھی لیکن نہیں بھی آ رہی تھی ان کی حالت کافی عجیب ہو گئی تھی اور روزی ان کی حالت کے بارے میں کمپنی اتھارٹیس کو دوبارہ بتاتی ہے یہاں پر اتھارٹیس میڈیسن روپنے کے بجائے یا ان کا کوئی اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے تو پہارہ ڈاکٹر روزی کو ان کی ڈوز بڑھانے کو کہتی ہیں آپ ڈاکٹر سمجھ چکی تھی کہ اتھارٹیس کا ارادہ نیک نہیں ہے ایسے ڈوز بڑھائیں گے تو یہ موج مہر بھی سکتے ہیں ڈاکٹر روزی کی ساری بات ہی آمی نامی وہ میڈیکل سٹوڈنٹ بھی سن چکا تھا جو یہاں کا ٹیس سبجیک تھا ڈاکٹر روزی کی ہنسے چانے کے بعد ان تیس سبجیکٹیوں پر ہونے والے پورا ایکسپینیمنٹ اور ان لوگوں کی ایم آر آئے روپورٹس وغیرہ سب چیزوں کا ڈیٹا نکال کر اپنی پنٹ ڈرائیو میں لٹھ لیتا ہے ایم آر آئے روپورٹس ہی کرتے ہو بہت خبرا چکا تھا ان کے دماغ پر اتنا بورا اثر ہو رہا تھا اس میڈیسن کا یہ لوگ کومہ میں بھی جا سکتے تھے اور مر بھی سکتے تھے جیسی ڈیٹا آمین نے ان دوسری پر انڈرائیو میں گور کیا تھا یہ خبر کمپنی کی اتھارٹیز کو بھی ہو گئی تھی اور بینا وقت زیادہ کیے وہ دونے کمپنی میں چوبیس گھنٹی کا لوگ ڈاؤن لگا دیا تھا یہاں کلیئر جو اپنی ایک ساتھی کے بعد چاہتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ خبرا چکی تھی کلیئر کی یہ ساتھی کیونکہ سو گئی تھی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے اس کے کان میں سے اس کے پورے موہ سے وہ نکل کر وہ آخر مر جاتی ہے یہ سبی لوگ اب اس فیصلیٹی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی بھاگ نہیں باتا ایونکہ ڈاکٹر روسی بھی دروازے میں پھس کر ماری چاہتی ہے ان لوگ کو کوئی قیکین ہو چکا تھا کہ اب ان کے جان نہیں بچنے والی اس ٹائم پر آمین آکر ان سبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے سسٹم سے ہم سب کی ریپورٹس چیک کی ہیں ہمیں جو میڈیسن دی چاہ رہے ہیں وہ جگانے کے لیے ہیں اور چار دن ہو گئے ہیں ہم سو نہیں پائے ہمارا دماغ ہمیں سولانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ میڈیسن جگانے کی اور اگر ہم ان میڈیسنز کو لیے لیے سو گئے تو ان میڈیسنز کے حاصل میں ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دے گا اور ہم لوگ مرچائیں گے کسی طرح کر کے ہمیں صرف چوبیس کھینٹے تک جاگے رہنا ہے جس کے بعد دوا کا اثر کم ہو جائے گا ہم یہاں سے نکل پائیں گے اور ہمارا علاج ہو پائے گا اگر ہم لوگ دو چار دن کے لیے قومہ میں پچھلے گئے پھر بھی ہمارے زندہ رہنے کے اور قومہ سے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہے آمیر یہاں اس ایک فسلٹی کے اندر سے کچھ میڈیسنز ڈھونکے سب ہی لوگوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میڈیسن تب ہی اوز کرنی ہے جب نید بلکل کاب اسے باہر ہو جائے یہ لوگ اب اپنے آپ کو مصروف کہتے ہوئے جاتنی کی کش ملک چکے تھے لیکن اتنی دیر جاتنی کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلوسینیشنز ہو رہے تھے آمیر کوئی ایوسریشن ہوتا ہے کہ ان کی مرے ہوئی ساتھیز جندہ ہو گئی ہے اور اس کے پاس آ رہی ہے لیکن تب ہی وہ اپنے دماغ کو کنٹرول ملے آتا ہے ایک دوسرے لڑکے کو بھی یہاں ہلوسینیشنز ہونا شروع ہوتے ہیں اسے کسی اندھیرے کمرے سے آواز آ رہی تھی جس آواز کا پیچھا کرتے گھرتے وہ اس اندھیرے میں چلا گیا تھا اور اس سب کے تھوڑی دیر بات دکھا جاتا ہے کہ اس کے بھی آنکھوں کان موں ہر جگہ سے خون نکلتے ہوئے وہ مر چکا ہے اس کا مطلب کہ وہ اس میڈیسن کے اثر میں سو گیا تھا اس کا دماغ لے کام کرنا بند کرتیا اور اس کا دماغ پھٹ کر وہ مر گیا یہاں کلیر جیسا اب نید آ رہی تھی وہ ایک سٹوف پہ اپنا ہاتھ چلا لیتی ہے تاکہ جرم کی وجہ سے اسے نین نہ آئے کلیر اب ان سب سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ چوڑ بس گھنٹے تک بچ پائیں گے ہمیں یہاں سے انکل لے گا کوئی راستہ ڈھوڑ نہیں ہوگا یہ لوگ اب ایک درواز نماز چیز کو توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن بہت خدای کرنے کے باوجود بھی انہیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا اب دوائیوں کے سیرے سے ان لوگوں کو اوٹ پٹان کی سوچ بھی آ رہی تھی ایک لڑکی کلتا ہے کہ شاید آمیر کمپنی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے تو اسے اتنا نانچ ہے وہ اپنا اناج دونے کے لیے آمیر کو باندھ کر اسے انمارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آمیر تو اس سے زیادہ خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا وہ خود انہی کے تنہا ٹیسٹ سبجکٹ ہے یہاں دو نلکیوں سے مل کر پوچھتے ہیں بتاو یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے اس سے پہلے کہ وہ انہیں مار دیتے یا انکلیئر آ کر روپ دیتی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھار جواتا ہے کہ ایک اور نلکی آمیر کو مارنے کے لیے نیند کا انجیکشن بھر چکی تھی کیونکہ اسے شک تھا کہ آمیر نے کمپنی کی میڈیسن لیے ہی نہیں اس کے اوپر میڈیسن کا کوئی اثر نہیں اور اگر وہ ستو بھی کیا تو بھی نہیں مرے گا اور اس سے پہلے کہ وہ آمیر کو انجیکشن لگا دی اسے خود ہالوسینیشنز ہو جاتی ہے ایسے میں وہ سو جاتی ہے اس کا دماغ بھی کنٹرول سے باہر ہو کر پھرچ جاتا ہے باقی سب لوگوں کی طرح آنکھ موناک کان سے کون آتے ہوئے وہ بھی مرش آتی ہے جہاں تیر کو بھی اب ہیروسینیشنز ہونے لے گئے تھے وہ نوے فیصد تک سو چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ بھی مرش آتی وہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں کرتے ہوئے آمیر کے دے ہوئی جبانے والی دوائی کھانی تھی ہے اور ہوش میں آتی ہے اور اسی دونان اسے دیوار میں ایک چپا ہوا دروازہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں وہ اپنی ساتھیوں کو بتاتی ہے یہ لوگ اس کمرے کو کھول دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کمرہ تو مورتوں کو رکھ لے گی جاتا ہے اور یہی برد ایک بھی لفٹ بھی بنی ہے جس سے شاید مورتوں کو اوپر یا نیچے نہ آتا تھا یہ لوگ اب اسی لفٹ کو استعمال کر کر نیچے جانے کا سوچتے ہیں آمیر کو بھی اب ہیلوسینیشنز ہو رہے تھے اور اسے دکھائی دے رہی تھی ڈاکٹر روزی جس سے کہہ دی ہے تین سب نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یہ سب تمہارے ساتھ برا کر رہی ہیں تم اٹھو اٹھ کر سب کو مار دو اور دوسری طرف انہی کے ایک ساتھی کو آمیر کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ لوگ ٹھوٹ کے وجہ میں ہی ہوں یہ پڑھ کر اس لڑکے کو بہت زیادہ گستا آجاتا ہے اور وہ آمیر کے پاس آگئے اس لیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے آمیر کچھ نہیں بولتا اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی آمیر کے اوپر حملہ کر کے آمیر کو مار دیتا آمیر اپنے آپ کو چھواتے ہوئے اسی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے بھی دھرتی سے اسے مار دیتا ہے اور یہ چیز ٹیئر اور اس کا دوسرا ستھادی بھی دیکھ چکے تھے آمیر ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی آگے پڑھتا ہے لیکن یہ دونوں بھاگتی ہیں وہ آدمی بھاگ کر اسی روم میں آ جاتا ہے جسے یہ لوگ لیفٹ سمجھ رہے تھے جس کو بند کہتے ہی بہاں آگ لگ جاتی ہے یہ کمرہ اصل میں لیفٹ نہیں تھی بلکہ ڈیڈ بوڈیز کو جنانے والا کمرہ تھا شکر کہ اس نے کلیر کے جانے سے پہلے ہی اس کمرے کا دروازہ بن گئے لیا تھا آخر وہ پھر بچ گئی اب کمپنی کے لوگ دون کے چوبیس گھنٹے بھی پورے ہوچ بھی تھی اچانک فیسلٹی کا دروازہ کھولتا ہے اور یہاں سے آمیر باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلی ہی کارڈ یہاں آگر اسے شوٹ کر کے مار دیتے ہیں چیکہ بلکہ اپنے کی طرف سے اکم بڑا تھا کہ جو بھی ایک بچے اسے مار دیا جائے اپنے جانے جانے کے لیے یہاں کلیر ڈیڈ بوڈیز والا کپڑا بہن لیتی ہے تاکہ گارڈز کو لگے کہ وہ مر گئی ہے گارڈز سبھی ڈیڈ بوڈیز کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں کلیر کو بھی اٹھا کر اپنی فین میں ڈال دیتے ہیں چاہ داستے میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر ڈرائیور ڈھر جاتا ہے ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اب ڈرائیور مر چکا تھا اور کلیر زندہ بچ گئی تھی پر ان میڈیسنز کے زیرے اصد اب وہ کومہ میں چھا کر پہی نیچے سڑک پہ پڑی تھی سیم کھٹ ہو کر ہاں میں چار سال بعد کلیر ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور ابھی تک کومہ میں ہے جس میں مدعا جا رہا ہے کہ وہ فارمسیوٹیکل کمپنی جنہوں نے ان ساتھوں لوگوں کے اوپر ایکسپینمنٹ کیا تھا ان کے اوپر ان ساتھوں لوگوں کمائنے کا کیس تھا جس کا الزام ڈکٹر روزی پہ لگاتے ہوئے کمپنی مالوں نے یہ کیس بڑی ہی آسانی سے فتم کر دیا تھا اور اب آخری سین میں دکھا جاتا ہے کلیر کومہ سے جا گئی ہے جو اب اصل قصورواروں کو سزا دلوا کے رہے